اتر پردیش کے علیگرڑ میں ایک مسلم لڑکی نے گھر سے بھاگ کر ایک ہندو نوجوان دیپاک سے شادی کر لی چار سال بعد مسلم لڑکی کے گھر والوں کو پولیس والوں کا فون آیا کہ ان کی بیٹی کی لاش ملی ہے لڑکی کی ماں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں مزید جانکاری تھی یہ بیٹی ہے ہماری کیا ہوا ان کے ساتھ مواردہ تھے اس کو ماری رہی ہے ہتیہ کر کے اور اسے چھیل گھر پہنچا دی ہے پھر کولیس والوں نے ہمیں پتہ دیا ہے تو ہمیں ماں لے گئے ہیں اور ہمیں چل رہے ہیں ہم رو رہے تھے تو کہ کائے کو رو رہی ہے تم بند ہو جاؤ گی تم رو ماتی نہ تم بند ہو جاؤ گی اور ہمارے گھر پہ پہ ہمارے جو جیسے لاز کو سو بھی گئی ہے کہ لے جاؤ اپنے گھر پہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس کب سے نہیں رہ رہی چار سال ہو گئی چار سال سے نہیں رہی کس کے ساتھ رہ رہی چار سال ہو گئی دیپاک کے ساتھ دیپاک کے ساتھ انہوں نے شادی کر رہی تھی کہ ہاں شادی کر لی انہوں نے خود ڈلاتا گھوماتا یہی پہ بیچ میں آنکہ مارے لگا ہو گئے سالکوں پر پھجیت ہو گئے اس کے اب یہ مارکہ ڈال دیئے کس نے مارکہ دیپاک نے چاہتے ہیں آپ میں تو انساب چاہتے ہیں کہ جیسے میرے سنگ میں ہوا ہے اسے ان کے سنگ میں ہونا چاہیے کانونی کاروائے چاہتے ہیں ہاں کانونی کاروائے چاہتے ہیں ان کی جمان تن ہو بھلکل بھی کم بھولیا ہے آج بھی اس کے سنگ میں کرا کل میرے سنگ میں کرنگے بیدے بچوں کے سنگ میں اور اوروں کے سنگ میں بھی کرنگے کسی اور کے سنگ میں بھی کرنگے کونسی جہاں کلاتے ہیں